بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشفزاد چودری سبائی صدر پنجاب گورنمنٹ سکولز اسوسییشن آف کمپیوٹر ٹیچر پیکٹ پنجاب پنجاب ٹیچر یونین کاشف چودری پنجاب میرے ساتھ موجود ہیں سید مدصر حسین شاہ صاحب آج کا جو پیغام ہے وہ بڑی اہم بات ہے جو کل کے احتجاج کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنی ہے میں مخاطب ہوں اس وقت تمام آسابزہ کرام سے کمپیوٹر ٹیچر سے اور تمام سرکاری ملازمی سے آپ سب کے علم میں ہے کہ کل پچیس جولائی دن ٹھیک گیارہ بجے اگیگا پنجاب کے پلیٹ فارم سے ہم نے احتجاج رکھا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر ون ایٹی ایچ مارڈل ٹون میں آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ سب نے وہاں پہ احتجاج کے لیے پہنچنا ہے اور خاص طور پر لاہور کے سابزہ کرام سے بھی میری گزارش ہے اور سرکاری ملازمین سے بھی گزارش ہے کہ وہ سب وہاں پہنچیں اور ٹھیک گیارہ بجے آپ نے پہنچنا ہے تاکہ احتجاج جو ہے وہ اپنے وقت پر شروع ہو سکے اب احتجاج کیوں رکھا جاتا ہے کیوں ضروری ہے مسلم لیگ نون کا جو مرکزی دفتر ہے وہاں پہ احتجاج رکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی تو ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو مسلم لیگ نون کا مرکزی دفتر ہے وہ ایک علامتی طور پر ہم پرامن رہتے ہوئے وہاں پہ جا رہے ہیں تاکہ جو موجودہ وزیرالہ ہیں ان کو یہ یاد کرا سکیں کہ آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے وزیرالہ بننے سے پہلے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جو اگر ہماری حکومت آئی تو ہم آپ کی جو لیو ان کیشمنٹ کا نوٹیفکیشن نگرام دور میں ہوا تھا اس کو واپس لے لیں گے جو ملازمین کے سرہ سر خلاف ہے نوٹیفکیشن اسی طرح سے جو آپ کے یہ پرائیوٹ سکولوں سکولوں کی نچکاری کا معاملہ ہے یعنی جو پرائیوٹ سیکٹر کے حوالگی کا معاملہ ہے اور اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیکے داروں کے حوالے کیا جا رہا ہے جس سے سکول جو ہے وہ گورنمنٹ سکول وہ تباہ ہوں گے گورنمنٹ سیکٹر تباہ ہوگا اور اتنے اچھے نتائج کے باوجود اگر گورنمنٹ سکولوں کو آپ نے اسادزہ بھی نہیں دیئے اسادزہ کی کمی ہونے کے باوجود وہ اتنے اچھے ریزارٹ دے رہے ہیں تو آپ انہیں اسادزہ تو دے کر دیکھیں تو لیو ان کیشمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ جب سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے اس کو چھٹیوں کے ہی پیسے ملتے تھے جو اب نہیں مل رہے اور جو اپلائی کرتا ہے الپی آر کے لیے وہ جو اب پولیسی بن گی ہے تمام میکموں کے اندر ان کو اپروف کرو ان کو فارق کرتے جاؤ تاکہ ان کو پیسے نہ دینے پڑے اور یہ سراسر ظلم ہے اس کی واپسی کا وعدہ یاد کرانا ہے جو سرکاری سکول ٹھیکے داروں کے حوالے کرنے سے روکنا تھا اس کا وعدہ یاد کرانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پورے پنجاب کے اندر اسادزہ کرام کو ایک طرف تو نعرے لگتے ہیں کہ ہم عزت دیں گے دوسری طرف جو ہے وہ اسادزہ کرام جو ہے ان کے ساتھ ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ایک لاکھ پچیس زار سے زیادہ سامیاں خالی ہیں اور پورے پنجاب کے اندر جو سوشل اکنومک سروے ہو رہا ہے اس کی ڈیٹا انٹریوں کی ڈیوٹی یوسیز کے اندر جو لگی ہے وہ تمام پجاب کے اندر اسادزہ کرام اور کمپیوٹر ٹیچرز اور سب کو لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ انٹرییاں کرنی ہے کام چھے مینے چلے سال چلے آگے سکول کھلنے والے ہیں کوئی لیاز نہیں ہے جبکہ ان محکموں کے زلی انتظامیاں کے جو اپنے لوگ ہیں جو یوسیز کے اندر سیکٹریز ہوتے ہیں وہ سب ڈیٹا انٹری کا کام انہیں آتا ہے وہ بھرتی اس لیے ہوتے ہیں محکموں کے اندر ہمارے کلرک حضرات بھائی موجود ہیں ان کا کام ہے ڈیٹا انٹریز کا ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی جاتی ہیں اور اسادزہ کو اٹھا کے سکولوں سے باہر لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سرکاری سکولوں کو ایک منظم سازش کے تحت تباہ کیا جائے اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ پڑھاتے نہیں ہیں جب آپ استاد کو سکول میں نہیں رہنے دیں گے تو پھر اس کے باوجود اسادزہ بھی میٹرک کا ریزلٹ اس بات کا دواہ ہے کہ کتنے اچھے نتائج آئیں کسی طرح سے جو دیگر باقی معاملات ہیں سکیل اپ گریڈیشن کا مطالبہ ہے جو ہمارے اسادزہ کرام کے ساتھ ساتھ باقی بھی محکموں کا ملازمہ مطلب لیڈی ہیلپ ورکرز کا مسئلہ ہے اسادزہ کرام میں پی ایسٹی ایسٹی ایسٹیز کا مسئلہ ہے ٹائم سکیل کا مسئلہ ہے ہماری کلاس فور کے دوست ہیں ان کا مسئلہ ہے کلاس فور کے جو لوگ ہیں وہ پہلے سکیل میں ہیں ان کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی جو منیمم ویجز ہیں اس سے بھی کم ان کی تنخواہیں ہیں اس لیے یہ مسائل ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جیسے کمپیوٹر ٹیچرز کی اگر ہم بات کریں کمپیوٹر ٹیچرز کا جو کمپیوٹر الاؤنس ہے اس کا ایک درینہ مطالبہ ہے کہ جس طرح سائنس الاؤنس ملتا ہے اس طرح کمپیوٹر الاؤنس بھی دیا جائے وہ نہیں ہوتا ٹائم سکیل ان سروس پرموشن کے اندر جو خامیہ ہیں جو رکاوتے ہیں سروس رولز کے اندر جو غلطیاں ہیں جو رکاوتے ہیں ان کو دور کیا جائے اس میں کمپیوٹر ٹیچرز کے بھی ایشوز ہیں آپ کے پی ایسٹیز کے بھی ہیں ای ایسٹیز کے بھی ہیں فیزیکل ٹیچرز کے ہیں اربی ٹیچرز کے ہیں دیگر تمام کیڈرز کے ہیں بی ایس جن کی کوالیفکیشن ہے ان کے مسائل ہیں مطلب مختلف طرح کے سروس رولز کے اندر مسائل ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اس کے اوپر بیٹھا جائے اور آخر میں جو سب سے اہم مسئلہ اور سب سے قرآنہ مسئلہ ہمارا چل رہا ہے پچھلے دس سالوں سے چل رہا ہے وہ ہے ہمارے کنگری سکول ایڈکیٹرز کی مستقلی کا مسئلہ ایوز کی مستقلی کا مسئلہ کہ ان سے اب بھی جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے ان کے بعدیں چل رہے ہیں کہ فلان ڈیٹ تک آپ مستقل ہو جائیں گے فلان تاریخ تک مستقل ہو جائیں گے پتہ نہیں کون سی بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کی مستقلی میں کیا چیز رکاوٹ ہے تو وہ بیچارے اووریج ہو گئے ہیں آپ کسی اور نوکری کوئی نہیں کر سکتے اسی طرح وہ میرٹ پر اور ٹیسٹ دے کر میرٹ پر بڑھتی ہوئے ہیں انٹی ایس کا ٹیسٹ انہوں نے پاس کیا ایک ایک سیٹ پر انہوں نے کمپیٹیشن فیس کیا آپ پھر ان کو مستقل کرنے کو تیار نہیں ہے آپ روز وہ ڈیٹ آگے بڑھا دیتے ہیں کب کریں گے کل کریں گے برسوں کریں گے تو یہ اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں مختلف دوسری تنظیموں کے بھی مسائل ہیں تو آخر میں آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ کل آپ نے نہیں بھولنا کل دن گیارہ بجے آپ نے پچیس جولائی ہے کل اور کل دن گیارہ بجے آپ نے مسلمی نون کے مرکزی دفتر مادل ٹاؤن پورا مر احتجاج کے لیے پہنچنا ہے وان ایٹی ایچ وہاں آپ نے پہنچنا ہے اور گیارہ بجے ٹھیک آپ نے پہنچ جانا ہے تاکہ احتجاج وقت پر شروع ہو اور ہم جو ہے آخر میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان سرکاری ملازمین اور سابزہ کرام کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اور آپ کو کامیاب کریں